پاکستان اسیسٹیف ٹیکنولوژی فانڈیشن پی اے پی ایس لیڈنگ در ایس انڈیپینڈنٹ www.pats.pk بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اکسیسیبیلٹی سیٹنگز کیٹیگری ویژن انڈرویڈ ٹیٹوریلز کے سلسلے میں آج ہم اکسیسیبیلٹی سیٹنگز اور اس میں ویژن گروپ کو ڈسکس کریں گے انڈرویڈ سمارٹ فونز میں اکسیسیبیلٹی سیٹنگز کے اندر وہ تمام سیٹنگز موجود ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے فیزیکل، ویجول یا ہیرنگ امپیڈ پرسنز آسانی کے ساتھ فون کو یوز کر سکتے ہیں آج ہم اکسیسیبیلٹی سیٹنگز کو اوپن کرنے کے بعد اس میں ویژن کیٹیگری کو ڈسکس کریں گے جس میں سکرین ریڈر یوزرز اور لو ویژن یوزرز کے لیے سیٹنگز موجود ہیں کوشش کریں گے کہ اس ٹیٹوریل میں ہم ان تمام کو جہاں تک ممکن ہو سکے ڈسکس کریں سب سے پہلے اکسیسیبیلٹی اوپن کریں گے اکسیسیبیلٹی اوپن کرنے کے لیے آپ نے فون کی سیٹنگز میں جانا ہے سیٹنگز اوپن ہو گئی ہیں اب یہاں پر ہم نے سوائپ کرتے ہوئے اکسیسیبیلٹی کو تلاش کرنا ہے اگر آپ کے پاس مارش میلو یا نگٹ وریجنز ہیں تو یہاں پر سیٹنگز کے اندر مختلف آپشنز کے گروپس بنے ہوئے ہیں اگر لولی پاپ یا اس سے پیچھے والے وریجنز ہیں تو پھر گروپس نہیں ہوں گے سنگل آپشنز ہوں گی سوائپ کرتے ہوئے جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں گروپ کی شکل میں ہے اور تمام آپشنز اس نے انانس کی جو کچھ اکسیسیبیلٹی میں ہمیں ملے گا ڈبل ٹیپ کرتے ہیں اسے اوپن کرنے کے لیے اکسیسیبیلٹی اوپن ہو گئی ہیں اب یہاں پر ہم سوائپ کر کے پہلے گروپ کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ویجن کا ہے لیفٹ سے رائٹ کی طرف سوائپ کرتے ہیں پہلی آپشن یہ ٹائٹل ہے یہ سرچ بٹن ہے کٹیگوریز ایڈر ہے یہاں پر سکسٹین آئٹمز موجود ہیں ویجن پہلی کٹیگوری کونسی ہے ہمارے پاس ویجن کی اسے ڈبل ٹیپ کر کے اوپن کرتے ہیں ویجن اوپن کرنے کے بعد اس میں بھی لیفٹ ٹو رائٹ سوائپ کرتے ہیں تاکہ ہمارا فوکس پہلے آئٹم پر ہو سکے یہ نیوگیٹ اپ بٹن ہے اس پر ڈبل ٹیپ کریں گے تو لاسٹ سکرین پر چلے جائیں گے ویجن یہ ٹائٹل ہے ڈارک سکرین پہلی آپشن ہے اور بائی ڈیفولٹ یہ آف ہوتی ہے اگر ہم اسے اون کر لیں گے تو ہمارے پاس پاور بٹن کو دو بار تیزی سے پریس کرنے پر سکرین ڈارک ہو جائے گی اور دوبارہ تیزی سے پریس کرنے پر ڈارک سکرین آف ہو جائے گی یہ پرائیویسی کے لیے مفید ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اردگرد موجود لوگ آپ کے موبائل کی سکرین کو نہ دیکھ سکیں تو آپ ڈارک سکرین آن کر لیں گے پاور بٹن کو ٹوائس یعنی دو بار تیزی سے پریس کرتے ہوئے لیکن اس کے لیے پہلے ہم اس آپشن کو آن کریں گے آن کرتے ہیں اسے آن ڈارک سکرین آن ہو گئی ہے کیونکہ میں نے اس پر ڈبل ٹیپ کیا ہے اب ہم پاور بٹن کو تیزی سے دو بار پریس کرتے ہیں یعنی ٹوائس کرتے ہیں ڈارک سکرین آن ڈارک سکرین آن اب میرے موبائل پر سکرین ڈسپلے میں نہیں رہی کیونکہ تمام سکرین بلیک ہو گئی ہے جیسے لائٹ آف ہو جاتی ہے ڈسپلے میں کچھ نہیں آ رہا اور میرے اردگرد موجود لوگ میری سکرین کو نہیں دیکھ سکیں گے جب آپ اسے آف کرنا چاہیں گے تو دوبارہ پاور بٹن کو ٹوائس پریس کریں گے یعنی دو بار پریس کرتے ہیں ڈارک سکرین آف ڈارک سکرین آف نیکسٹ موب کرتے ہیں ریپڈ کی ایڈپود بائی ڈیفولٹ یہ آپشن آف ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل میں سیمسونگ کی بورڈ یا فون کا کی پیڈ جہاں سے ہم نمبر ڈائل کرتے ہیں وہ ڈبل ٹیپ ہوں یعنی اگر آپ نے اے لکھنا ہے تو اے پر فنگر لے جا کر ڈبل ٹچ کریں تو اے لکھا جائے یا زیرو لکھنا ہے تو زیرو پر فنگر لے جا کر ڈبل ٹچ کریں تو زیرو لکھا جائے اگر آپ یہ سیٹنگز چینج کر کے یوں چاہتے ہیں کہ جب آپ اے پر جا کر فنگر لفٹ کریں یعنی فنگر اٹھائیں تو یہ لکھا جائے زیرو پر جا کر فنگر اٹھائیں تو زیرو لکھا جائے یعنی کی پیڈ اور کی بورڈ کو سنگل ٹچ پر لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ریپڈ کی کو اون کر لینا ہے ریپڈ کی اون ہو گئی ہے اب نیسٹ سواپ کرتے ہیں لیفٹ سے رائٹ کی طرف سپیک پاسورڈ یہ اپشن بائی ڈیفولٹ آف ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی جگہ پاسورڈ ایڈ کریں تو ٹاک بیک آپ کو کریکٹر اناؤنس کر کے بتائے تو پھر آپ اس اپشن کو اون کریں گے بائی ڈیفولٹ یہ آف ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پاسورڈ ٹائپ کرتے ہیں تو ٹاک بیک سٹار یا بولٹ بولتا ہے پاسورڈ اناؤنس نہیں کرتا یہاں پر آپ نے ایک وارننگ میسیج بھی سنا ہے کہ اگر آپ پبلک پلیسز یا کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے پاسورڈ لکھ رہے ہیں تو پھر ہیڈ فون یا ہیڈ فری یوز کریں تاکہ آپ کا پاسورڈ کوئی اور نہ گیس کر سکے نیکسٹ موف کرتے ہیں اکسیبیلٹی شورٹکٹ ترن آنیر اکسیبیلٹی فیچرز مور کھوکلی وزا ٹو داش سٹپ شورٹکٹ اکسیبیلٹی شورٹکٹ یہ اپشن بائی ڈیفولٹ آف ہوتی ہے اگر آپ نے اسے اون کرنا ہو تو آف سوچ پر ڈبل ٹیپ کریں گے اکسیبیلٹی شورٹکٹ آن ہو گئے ہیں اب اگر ہم اپنے فون میں ٹاک بیک کو آف کر دیتے ہیں یا کسی وجہ سے آف ہو جاتا ہے تو اسے آن کرنے کے لیے کسی بھی سائٹڈ پرسن کی ہیلپ کے بغیر پاور کی کو پریس کر کے رکھیں جب وائیبریٹ کرے تو ساتھ دو فنگرز سکرین پر ٹچ اینڈ ہولڈ رکھیں دس سیکنڈ تک آپ کا ٹاک بیک آن ہو جائے گا جیسا کہ اب ہم نے یہ سیٹنگز آن کی ہیں تو ٹاک بیک آف کرتے ہیں اب پاور کی کو ہولڈ رکھتے ہیں آپ نے دیکھا پہلے ہم نے ٹاک بیک کو آف کر دیا پھر پاور بٹن کو ہولڈ رکھا تقریبا فائیف سیکنڈ کے راؤنڈ باؤٹ ہولڈ رکھنے کے بعد ساتھ ٹو فنگرز کو سکرین پر ٹاچ اینڈ ہولڈ کر دیا پاور بٹن کو چھوڑنا نہیں ہے تو کچھ ہی دیر میں ٹاک بیک نے اناؤنس کیا کہ آپ ٹو فنگرز کو سکرین پر پریس اینڈ ہولڈ رکھیں تو اکسیسیبیلٹی لانچ ہو جائے گی ہم نے ایسا ہی کیا اور تھوڑی ہی دیر میں ٹاک بیک چل پڑا ہے سیمسونگ ڈیوائسز میں چونکہ فیزیکل ہوم کی موجود ہوتی ہے اس لیے وہاں سے بھی ہم اکسیسیبیلٹی کو لانچ یا اوف کر سکتے ہیں تاہم جن ڈیوائسز میں ہوم کی نہیں ہے وہاں پر یہ اپشن یوزفول ہے نیکسٹ موو کرتے ہیں سکرین زوم انڈ فانٹ میڈیم سمال دفولٹ سکرین زوم انڈ فانٹ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے سکرین زوم انڈ فانٹ اور آگے اس نے تین آپشنز بتائی ہیں میڈیم سمال اور لارج یہ لو ویژن یوزرز کے لیے یوزفول ہے اسے ڈبل ٹچ کرتے ہیں سکرین زوم انڈ فانٹ سکرین زوم انڈ فانٹ کی آپشن اوپن ہو گئی ہیں اب اس میں لیفٹ ٹو رائٹ سوائپ کرتے ہیں لارجر فانٹ سائزز آف ہیں اگر اسے آن کریں گے تو ہوم سکرین یا کہیں بھی ڈسپلے ہونے والے آئیکنز یا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے وہ لارج فانٹ سائز میں ہو جائے گا یہ پریویو ہے زوم ہیڈر ہے سمال لارج 50% سیک کنٹرول 50% سیک کنٹرول اگر ہم زوم کو کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ڈبل ٹچ کرنے کے بعد والیم اپ اور والیم ڈاؤن کی کو یوز کرتے ہوئے زوم کو اڈیجسٹ کر لیں گے نیکسٹ سوائپ کرتے ہیں فانٹ سائز ہیڈر فانٹ سائز کا ہیڈر ہے ٹائنی ٹائنی یعنی بہت ہی باریک یوچ بہت ہی بڑا 33% سیک کنٹرول 33% سیک کنٹرول یہاں سے ہم فانٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈبل ٹچ کریں گے اور پھر والیم اپ اور ڈاؤن سے انکریز یا ڈکریز کر لیں گے فانٹ سٹائل ہیڈر فانٹ سٹائل کا ہیڈر آ گیا ہے ڈیفولٹ چیکڈ ہے اس ٹائم مزید آگے جاتے ہیں گاثک بولٹ گاثک بولٹ یہ سارے فانٹ کے سٹائلز تھے ان میں سے آپ جون صاحب بھی رکھنا چاہتے ہیں اس کو ڈبل ٹچ کر دینا ہے اور اگر ان کے علاوہ آپ مزید ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں تو یہ نیچے ڈاؤنلوڈ فانٹ کی آپشن موجود ہے کینسل بٹن پھل حال ہم اس آپشن کو کینسل کر دیتے ہیں نیکسٹ موف کرتے ہیں ہائی کنٹراسٹ فانٹ یہ آپشن بھی بائی ڈیفولٹ اوف ہوتی ہے اگر آپ اسے اون کریں گے تو ہمارے فون پر کنٹراسٹ جو ہے وہ بیگرون بٹن آٹلائن اور ٹیکسٹ کے درمیان ہو جائے گا تاکہ لو ویژن یوزر اسے آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں نیکسٹ سوائپ کرتے ہیں یہ اپشن بھی بائی ڈیفولٹ اوف ہوتی ہے لو ویژن یوزر اگر کی بارڈ دیکھنے میں پرابلم فیل کرتے ہیں تو اس اپشن کو آن کر لیں کی بارڈ کا سائز اور اس کی کیز کے کنٹراسٹ کی وجہ سے وہ اس کو آسانی سے دیکھ سکیں گے شو بٹن شو بٹن شو بٹن شو بٹن ویڈ شیفز یہ اپشن بائی ڈیفولٹ آف بھی ہے اور ڈیسیبل بھی ہے یعنی اسے ہم آن نہیں کر سکتے فیلحال آگے موف کرتے ہیں اگر آپ مینگنیفکیشن کے جیسچر یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس آپشن کو آن کریں آن آن کرنے کے بعد اگر آپ ٹرپل ٹیپ یا پھر پنچنگ کے ذریعے زوم ان یا آوٹ کر سکتے ہیں دو فنگرز کو چھٹکی بنا کر سکرین پر رکھ کر دائیں یا بائیں کی طرف فنگرز کو پھیلا دیں تو زوم ان ہو جاتا ہے اور اگر اسی طرح دائیں بائیں کی طرف فنگرز کو کھول کے سکرین پر رکھ کر واپس آپس کی طرف ملا دیں گے تو زوم آوٹ ہو جاتا ہے فیلحال ہم اسے آف کر دیتے ہیں آف نیکسٹ موو کرتے ہیں لارج ماوس یا ٹچ پیڈ پوائنٹر اسے آن کرنے سے ہمارا جو پوائنٹر ہے وہ بڑا ہو جائے گا آگے موو کرتے ہیں کلر ان ورژن بائی ڈیفولٹ یہ اپشن بھی آف ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کلر کو اپوزٹ کرنا اگر آپ کی سکرین پر بلیک ٹیکسٹ وائٹ بیگراؤنٹ پر ہے تو اسے آن کرنے سے اپوزٹ ہو جائے گا وائٹ ٹیکسٹ ہو جائے گا اور بلیک بیگراؤنٹ ہو جائے گی کلر کلر کوریکشن یہ اپشن کلر بلائن نیس رکھنے والے یوزر کے لیے ہے اگر آپ اسے آن کرنا چاہیں تو اس کر کے اسے آن کریں گے کلر کوریکشن آن ہو گئی مزید نیکسٹ سوائپ کرتے ہیں یہ فنکشن ابھی انڈر ڈویلپمنٹ ہے کوریکشن موڈ یہ کوریکشن موڈ ہیں کلر بلائن نیس کی تھری ٹائپ ہیں ہر ٹائپ کے حوالے سے یہاں پر کوریکشن موڈ ایڈ کیا گیا یہ ڈراب ڈاؤن مینیو ہے اس پر ڈبل ٹچ کرتے ہیں کوریکشن موڈ کا ڈراب ڈاؤن اوپن ہوا یہاں پر سوائپ کرتے ہیں کوریکشن موڈ چیک دو ٹیران نوملی یہ کلر بلائن نیس کی وہ ٹائپ ہے جس میں پرسن س ریڈ گرین میں فرق نہیں کر سکتے نیس سوائپ کرتے ہیں پر اوپشن بھی ریڈ این گرین کلر بلائن نیس رکھنے والے یوزر کے لیے ہے ٹریٹو نوملی یہ ایسے کلر بلائن نیس رکھنے والے یوزر کے لیے ہے جو بلو اور ییلو میں فرق نہیں کر پاتے کلر بلائن نیس رکھنے والے یوزر ان تینوں ٹائپ میں سے کوئی بھی ٹائپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چوز کر سکتے ہیں فیل حال ہم یہاں پر کوئی بھی چینجز نہیں کرتے اور اسے کینسل کر دیتے ہیں کلر کریکشن کو بھی آف کر دیں گے اکسی بلائن میں وی سیٹنگز کا گروپ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی نیکسٹ ٹیٹوریل میں ہم ہیرنگ سیٹنگز کے بارے میں ڈسکس کریں گے